بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی وہ شیئر کر دوں گا مختلی بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ بھی یہاں پر آپ کو پہلے ڈالر ریٹ ہی دکھا دوں جو کہ آج بھی کل والا ہی ریٹ ہے یعنی کہ دو سو تیس روپے نائنٹی فائیف پیسے آج بھی وہ ہی رہا یعنی کہ دو سو چوبیس ہی بھور رہے یار اوپن مارکیٹ میں ویسے دو سو چوبیس کے قریب جا رہا ہے مجھے پتہ جل ہے اگر ریال ریٹ کے مطلق بات کریں تو آپ کو پہلے میں ایکسچینج ریٹ دکھا دوں جی جو کہ ہے جی آج کا ایکسچینج ریال کا اناسٹھ روپے ایٹی نائن پیسے کل کلیس پرد مزید مہنگا ہوا ہے یعنی کہ ساٹھ کے قریب بھی پہنچ چکا ہے آپ یہی بول رہے ہیں اور انڈین روپے کی بات کریں تو آپ کو ایکس روپے اناسٹھ پیسے اینڈ منگلتشی ٹکیں کی بات کریں تو آپ کو اٹھائیس ٹکیں چھبیس پیسے ریٹ مل جائے گا ایسے امراتی درہم نائنٹی سیون ہے جی یعنی کہ ایک ریال تین حلالے ہوں تو ایک امراتی درہم بنتا ہے اس کی مثال آپ کو یہاں پر یہ بھی دے سکتا ہوں میں جو کہ دبائی ائرپورٹ ہے اس کے اوپر ایک میں نے دیکھا تھا بلیک لیبل کی ایک آپ اس کو ایک پیک بول رہے ہیں چھوٹی بوتل وہ بائیس درہم کی تھی اور وہاں پر اب اس کی پتہ آپ کو پتہ عام ہوتی ہے اور ستائیس ریال کی تھی درہم میں اگر آپ لے رہے تھے تو بائیس درہم کی اگر ریال میں لے رہے تھے تو ستائیس ریال کی تھی وہ اتنی سی بلیک لیبل امپورٹ ایک پیک اچھا پاکستانی بیسے میں نے دیکھا کچھ لگا بھی رہے تھے تو آپ پی بھی سکتے ہیں وہاں پر کوئی مشکل نہیں ہے اچھا جی اگر مختلف بینکوں کے حساب سے بات کریں تو سب سے پہلے بینک الجزیرہ فوری بینک کی بات کریں گے اٹھاون روپے پنتالیس پیسے آج کا ریٹ اور دس اینڈ سترہ ریال ان کی فیز ہوتی ہے اگر اس ٹی سی پی کی بات کریں آپ کو اٹھاون روپے تہتر پیسے ریٹ مل جائے گا اور سترہ ریال ان کی بھی فیز ہوتی ہے اگر بات کریں جی راجی بینک تحریر راجی کی تو ان کا ریٹ آج کا اٹھاون روپے اسی پیسے ہے اور دس سترہ اینڈ پچیس ریال ان کی فیز ہوتی ہے ایسٹر یونیون کی بات کریں آپ کو اٹھاون روپے چار پیسے ریٹ مل جائے گا یار وہ دن بھی آئیں گے جب ساٹھ بولیں گے میں تو اٹھاون سیدھا مندہ ساٹھ بولیں کتنے آسانی سے بولا جاتا ہے اٹھاون روپے چار پیسے ایسٹر یونیون کا ریٹ ہے تیس ریال ان کی فیز ہے منی گرام کی بات کریں تو آپ کو اٹھاون روپے نبے پیسے ریٹ ملے گا اور تیس ریال ان کی بھی فیز ہوگی اگر ٹیلی منی یعنی کے اے این بی بینک کی بات کریں تو آپ کو اٹھاون روپے ستر پیسے ریٹ ملے گا اور پندرہ اینڈ سترہ ریال ان کی بھی فیز ہوگی کوئک پیک کی بات کریں تو آپ کو اناسٹھ روپے سات پیسے ریٹ ہے اور دس اینڈ سترہ ریال ان کی بھی فیز ہوتی ہے اگر انجاز بنک کی بات کریں آپ کو اٹھاون روپے ایٹی نائن پیسے یعنی اٹھاون روپے نبے پیسے بور رہے ہیں اور ان کی بھی دس سترہ اینڈ پچیس ریال فیس ہوتی ہے